موسیقی بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں ٹیوزڈے کا دن منگل کا دن اور نئے ٹاپک کے ساتھ نئے سبجیک کے ساتھ آج ہم جس چیز پہ گفتگو کریں گے وہ ہے سیلف ایسٹیم اس پہ پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں مگر آج ہم ایک اور زاویے سے اس پہ بات کریں گے پہلے ورڈ سیلف ایسٹیم کو تو اسے ڈیفائن کر لیں ایسٹیم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جس کو ویلیو دی جائے جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کسی شخص سے کہ آئی ہولڈ یو ان ہائی ایسٹیم یعنی تم میری نظر میں ایک بہت ہی بلند مقام پر ہو مطلب میں تمہیں ویلیو دیتا ہوں یا آپ کہتے ہیں یہ ایسٹیم پرائز ہے ایک کپ ہے یا ایک شیلڈ ہے یا ایک ایوارڈ ہے اس کو کہتے ہیں ایسٹیم ایوارڈ یعنی اس ایوارڈ کی بڑی ویلیو ہے اگر ہم کہتے ہیں ہائی تو ویلیو کہتے ہیں ایسٹیم کو اب ویلیو کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور سیلف انسان کی ذات تو سیلف ایسٹیم جو بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سیلف ورث کیا ہے اس کی اپنی نظر میں وہ اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھتا ہے کیا سمجھتا ہے اپنے بارے میں اس کا اپنا اپینین اپنے بارے میں کیا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرتا ہے یا نہیں کرتا کیا وہ اپنی ذات سے پیار یا محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا کہتے ہیں کہ سیلف ایسٹیم is not about bragging یعنی اپنی تعریف کرنے ہی نہیں ہوتی اسے سیلف ایسٹیم نہیں کہتا کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں اتنا بڑا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں اتنا انٹیلیکچول ہوں اسے سیلف ایسٹیم نہیں کہتے بلکہ اپنے اندر کسی گوشے میں بڑا کوائٹلی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ورث کیا ہے یہ بھی نہیں ہوتا کہ سیلف ایسٹیم کا مطلب ہے آپ پرفیکٹ ہیں اگر آپ کی سیلف ایسٹیم بہت ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پرفیکٹ ہیں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سیلف ایسٹیم سے مراد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسا ہے اس دنیا میں جو آپ سے پیار کرتا ہے جو آپ کو کیر کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر جو آپ کی اصل ذات ہے وہ پرائز لیس ہے وہ انویلیویبل ہے وہ بہت قیمتی ہے نایاب ہے انمول ہے اسے سیلف ایسٹیم کہتے ہیں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ سیلف ایسٹیم ایک سکیل کی طرح ہے یعنی فٹا جیسے ہم کہتے ہیں زیرو سے ٹین زیرو کا مطلب بالکل لو اور ٹین کا مطلب بالکل ہائی فائیو کا مطلب درمیانی یعنی اگر ٹو پہ ہے تو اس کا مطلب ہے لو سیلف ایسٹیم ہے اور اگر ایٹ ہے تو ہائی سیلف ایسٹیم ہے دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کے پاس ایسٹیم ہوتی ہے نہ اس کے پاس سیلف ہوتی ہے سب سے پہلے سیلف ایویرنس اس کو دی جاتی ہے اور وہ اس طرح دی جاتی کہ اس کو ایک نام دیا جاتا ہے جیسی نام آتی ہے سیلف کی ریکنیشن شروع ہو جاتی ہے سیلف کی اویرنس شروع ہو جاتی ہے اور پھر بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ماحول پر اور تربیت پر کس ماحول میں بچہ بڑا ہوتا ہے تربیت کیا ملتی ہے اطراف میں والدین اور گھر والے بزرگ وغیرہ کس طرح مخاطب کرتے ہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیا مشورہ دیتے ہیں بچے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے جس بچے کو بار بار ناپا طولہ جائے کمپیر کیا جائے اسے یہ کہا جائے تم کسی کام کے نہیں ہو یا بچے کی کوئی جسمانی نقص کے اوپر بات کی جائے رنگ کالا ہو کچھ چھوٹا ہو وزن زیادہ ہو بہت دبلہ ہو ناک ٹیڑی ہو تو یہ مشورہ یہ بات بار بار جب کہی جاتی ہے تو وہ فائیو سے نیچے آ جاتا ہے اسکیل ٹو پہ ون پہ اتھری پہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی سیلف ایسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے ایک فرد کے حوالے سے مگر کلیکٹیولی جب وہ ایک گروپ یا خاندان میں بیٹھتا ہے تو دوسرے لوگوں کی اگر سیلف ایسٹیم لو ہے تو وہ اس کو کھیج کر اس کی اپنی سیلف ایسٹیم لو کر دیتی ہے یعنی انوائیمنٹ کا اطراف میں خاندان کا لوگوں کا سرکلز کا گروپ کا فیملی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے سیلف ایسٹیم بہت ایمپورٹن سبجیکٹ ہے اور آج ہم جس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ لو سیلف ایسٹیم کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے میں نے ایک سٹوری سنائی تھی اینڈ کے اندر پروگرام میں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کو بڑا شوق ہوتا ہے ظلم کرنے کا اور اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ آ کے اسے درخواست کریں اور اس سے انکساری اور آجزی کے ساتھ اس کے سامنے گر گر آئیں اور اس سے مدد طلب کریں اور پتہ نہیں کونسی اس کی ایسی اندر ایک خاصیت تھی اور خاصلت تھی جو اس کی سیڈیسٹ وائے ہوتی تھی جس کو سیڈیسٹ کہتے ہیں وہ سیڈیسٹ بادشاہ تھا تو اس کے وہاں لوگ جو ہیں وہ بڑا ظلم کرتا تھا بڑے ٹیکسیز بڑا ہے پھر بھی لوگ دے جا رہے ہیں کوئی بول نہیں رہا آخر اس نے اپنے مشورہ کیا ہے وزیر سے کہ جی یہ تو میری عوام تو بول نہیں نہیں مجھے مزا ہی نہیں آیا کوئی آخر ہوتا ہی نہیں میرے پاس کوئی گر گر آتا ہی نہیں میرے پاس تم کوئی اور طریقہ نکال وہ نے کہا ایک کام کرو جب شہر کے لیے جاتے ہیں لوگ کلے میں سے اپنے کام کچھ کے لیے سب کو ایک جوتا مارو آپ کو یاد ہو وہ سٹوری ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے کمپلین نہیں کی تو بادشاہ نے کہا دو مرتبہ مارو آتے وقت بھی مارو جاتے وقت بھی مارو آخر ایک وفد آیا بادشاہ بادشاہ سلامت کے حضور و بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آئیں فریاد لے کر بادشاہ بڑا خوش ہوئے یہ تو میں چاہتا تھا فریاد کیا ہے بادشاہ سوچتا تھا کہ شاید ہی لوگ کہیں کہ بادشاہ سلامت یہ بند کرے ظلم ہم پہ جوتے مارنے کا تو اس وفد کے جو سربراہ تھا اس نے یہ فریاد کی کہ بادشاہ سلامت آپ ہمیں ماریں جوتے مگر ایک کام کریں سپاہی زیادہ لگا دیں کیونکہ سپاہی کمیں اور لوگ زیادہ ہے تو جوتے لگاتے لگاتے بڑی دیر ہو جاتی ہم کام پہ دیر سے پہنچتے واپس آتے تو ہمیں گھر آتے ہوئے دیر ہوتی ناظرین یہ حالت ہماری بیسیت قوم کی ہو چکی ہے ہماری سیلف ایسٹیم بلکل نیچے آ چکی ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں آج کوشش کریں گے ان چیزوں کو ہم ٹچ کریں جو کہ کڑوی ہے بٹر ہیں مگر حقیقت ہے کیونکہ اگر فرد کی اور افراد کی اور قوم کی سیلف ایسٹیم لوہ جائے تو وہ قوم نشت و نابوت ہو جاتی ہے موریلیٹی ختم ہو جاتی ہے ایتکس ختم ہو جاتی ہے ویلیوز ختم ہو جاتی ہے پرنسپلز ختم ہو جاتے ہیں سچائی ختم ہو جاتی ہے اور ظلم اور بربریت کا راج ہوتا ہے اور لوگ پستے چلے جاتے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ ان کی سیلف ایسٹیم لوہ ہے ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے عروج بھی ساتھ ہوگی اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے پلیز کال کر ہمیں بتائیے کیونکہ جن لوگوں کی سیلف ایسٹیم لوہ ہوتی ہے ان میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو پہچان جاتے ہیں آپ اور وہ ہے کانفیڈنس کی کمی ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے جب تک کانفیڈنس نہیں بڑھے گا سیلف ایسٹیم نہیں بڑھے گی جب تک سیلف ایسٹیم نہیں بڑھے گی کانفیڈنس نہیں آئے گا بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں کئی مجھ جائیے گا موسیقی